پڑھتے ہیں یہاں پر ہے لکھا ہوا جوش ملی آبادی شکست زندہ کا خواب اور یہ اس کا تعلق نظم سے یہی پوچھا جاتا ہے شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے یا پھر اس کا تعلق کس سنف سے ہے تو جوش ملی آبادی اس کے رائٹر ہیں اس کا تعلق نظم سے ہے دیکھئے شکست زندہ کا خواب میں وہ کیا کہتے ہیں اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی اس کو آپ یوں سمجھئے کہ اس نظم میں ہندو پاک کے اس دور کی منظر کشی کی گئی ہے جب انگریزوں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور یہاں انقلاب کی روح بیدار ہونے لگی تھی اور آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں لوگ مارنے لگے تھے اس پس منظر میں اس شیر کو سمجھئے اب ہم پڑھتے ہیں کیا ہند کا زندہ کاپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں تو اب یہاں پر آپ سب سے پہلے تو اس شیر کو جیسے ہی آپ نے پڑھا تو آپ کو کچھ ورڈ ایسے ملیں گے جس وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ یہ شاید ہمیں نہیں معلوم ہے اور اس ورڈ کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں اگر ہند تو آپ جانتے ہیں ہندوستان کا مخفف ہے اور زندہ کہتے ہیں قید خانے کو کامپنا وہ تھررانے کو کہتے ہیں گونجنا کسی چیز کی آواز جب آتی ہے وہ جو کئی آواز مل جائے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہے گونج اسی طرح سے تکبیر ہے تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی یعنی اب وہ اکتائے اکتانا کس کو کہتے ہیں اکتانا کہتے ہیں مطلب کسی چیز سے جی ہٹ جانا اچاٹ ہو جانا توڑ رہے ہیں زنجیریں اب وہ ایسے حالت میں کیا کر رہے ہیں زنجیریں توڑ رہے ہیں اب یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک جوش نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی اس وجہ سے ایسی بات وہ کہہ رہے ہیں اور صاف لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قید خانے آباد کرنے والے ہموطن ساتھیوں کو آزادی حاصل کرنے کا ایک گویا کہ یہاں سے ایک حسین خواب دکھا دیا ہے آزادی کی نعمت سے بہراور ہوں گے اور نعرے لگائیں گے ان کے گونج سے قید خانے لرز اٹھیں گے ہندوستان کو زندان اور باشندے کو گویا کہ یہاں پر قیدی کہا ہے یہ لوگ انگریزوں کے ظلم و زیادتی سے اکتا چکے ہیں گویا کہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آزادی کے پروانے کس طرح سے زنجیر غلامی کو توڑنے کے درپے ہیں اس کے بعد ہے کہ دیواروں کے نیچے آ آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی سینوں میں تلاتم بجلی کی آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں تو آپ یہ جانتے ہیں تلاتم کس کو کہتے ہیں تلاتم کہتے ہیں جوش اور ولولے کو تو اب یہاں پہلے دیکھیں دیواروں کے نیچے آ آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی یہ سمجھیں کہ جو دیوار ہوتے ہیں اس کے پاس آ رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے جو لوگ قید کر لیے گئے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تحریک آزادی میں قید خانے آباد کرنے والے ساتھیوں کو آزادی کا حسین خواب جو دکھایا گیا تھا وہ لوگ اب یہاں پر کر کے آ رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں گویا کہ یہاں پر ایک طرح سے ان کی صفات بھی بتائی گئی ہیں یہ قیدی جو قید میں پڑے ہیں لیکن اب بھی ان کی حوصلے بہت گویا کہ بڑھ چکے ہیں اور بلند ہو چکے ہیں وہ اپنی جدوجہد سے کسی بھی طرح آزادی حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر جو ہے بیدار کر رہے ہیں گویا کہ یہاں پر ایک صفات بتا دیا کہ وہ لوگ اجتما کر رہے ہیں وہاں پر مجتمع ہو رہے ہیں ایک اٹھا ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا جائے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اتحاد پیدا ہو رہا ہے سینوں میں تلاتوں بجلی کا آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں وہ لوگ گویا کہ اس کے اندر اتنا خون پھوارا مار رہا ہے لگ رہا ہے کہ وہ اب اور تب آزادی لے لیں گے جس طرح سے جھلکتی اور چھلکتی شمشیریں ہوتی ہیں وہ ایک وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سینوں میں بجلی کے سی آزادی کی لہر جو ہے تلاتوں اور موجیں مار رہی ہیں سینوں میں بجلی کے تڑک جوش ہیں اور آنکھوں میں شمشیروں کی سی جھلک ہے اس جنگ کے ذریعے سے وہ جس ذریعے سے ہو وہ آزادی لے کر رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانیں تھنڈے ہیں تقدیر کے لب کو جنبش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں اب یہاں پر دیکھیں کتنی آسان سی بات کہی جا رہی ہے بہت سہل انداز میں کہ اتنی سخت یعنی کٹھین محنت کے باوجود نیڈھالی و بدھالی بھوک کی سزا ہی ان کو ملی تھی جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے انگریزوں کے لیے کام کاج کیا کرتے تھے تو اب بولیے تو ان کو بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے اب وہ لوگ گمان نہیں کر سکتے تھے جن پر ہم اتنے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کے نظر میں کیا پیدا ہو رہی ہیں یعنی گویا کہ ایک بجلی سی تڑپ اور جوش پیدا ہو رہی ہیں توپوں کے دہانے تھنڈے ہیں جو لوگ جو ہیں ان سے گھرنا کرتے تھے نفرت کرتے تھے تو توپ اور باروت پر جن کی زندگی اور گزر اوقات ہو رہی تھی یعنی وہ حاکم اور ظلم زیادتی کرنے والے انگریز اب اسی وجہ سے ان سے کیا نفرت ہو گئے یعنی اس بھوکے رکھنے کی وجہ سے ان سے ہی نفرت ہو گئے اور پھر وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تقدیر کے لب کو جنبش ہے دم توڑ رہی ہے زنجیریں جس کے سامنے گویا کہ توپ کچھ نہیں ہے تو قدرت اور تقدیر گویا کے حرکت میں آ چکی ہے اس لئے ظالموں کی تدبیریں دم توڑ رہی ہیں یعنی اس کی وہ تدبیر کامی نہیں آئے گی جو وہ تدبیر کر رہے ہیں آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے بے نور ہے سلطان بے نور ہے چہرہ سلطان کا اب یہاں پر دیکھئے تو کس طرح سے طرح سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ تو کیا معلوم تھا یعنی ان حاکموں کو ان ظالموں کو جابروں کو کیا معلوم تھا کہ جو نڑھال و بدحال ہیں وہ اپنی قربانیوں سے ملک کو آزاد کریں گے ان کے دلوں میں آزادی کی لہر دوڑ جائے گی اس کی وجہ سے انگریز حاکموں کے چہرے گویا کہ بے نور ہو گئے یعنی برباد ہونے والے جاگ گئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ان پر ظلم و زادتی کر رہے تھے گویا کہ وہ خوف سے سجدے میں پڑے ہیں اور گویا کہ یعنی جن لوگوں پر تخریب تاری تھی ان کے ہاتھ میں پرچم آ چکا ہے اور جو لوگ تعمیر کے دائی تھے وہ دم ان کے سامنے لرزے اور سہمے سے کی حالت ہو چکی کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو ابلنگ زمین سے مارسیہ برسنگی فلک سے شمشیر ہیں ملت یہ روح ملت ہے آپ جان رہے ہیں ملت کہتے دین مذہب فرقے کو اور روح ملت سے کیا مراد ہوا جو ملت کی روح ہوتی ہے جو اس کی اصل جان ہوتی ہے وہ زیر و زبر اوپر نیچ کو کہتے ہیں اس کے بعد ہیں مارسیہ مارسیہ کالا ساپ کو کہتے ہیں فلک آسمان کو کہتے ہیں شمشیر تلوار کو کہتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا خبر تھی کہ جو ملت کی روح کو تہوبالا کرتے ہیں ان کو حلاق و برباد کرنے کے لئے ان کے اندر جنون برپا ہو گیا ہے اب یہ دیکھئے اس طرح سے ان کے اندر گویا ہے کہ ابل چکے جس طرح سے ایک مارسیہ ایک کالا ساپ زمین کے نیچے سے پھنکار مارتا وہ نکلتا ویسے ہی ان کے اندر ایک قوت بیدار ہو چکی ہے کیونکہ ان کے روح ملت کو ان لوگوں نے ٹھیس پہنچائی تھی کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چورایا کرتے تھے ایک روز اسی بیرنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں کہا کہ ان حاکیموں کو ان ظالموں کو کیا خبر تھی کہ ان کے سینوں سے جو لوگ یعنی گویا کہ جو ان کا حق مارا کرتے تھے جو ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے ایک روز وہی لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے وہ لوگ جو ہے ایسے ولولے اور جوش سے بھر جائیں گے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور اسی بیرنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں گویا کہ ان کے سامنے ان کی ہزاروں صورتیں ظاہر ہو جائیں گے اور وہ کہیں اچھا یہ وہ لوگ تھے جن کو کہ ہم نے بند کر کے رکھا تھا کیا ان کو خبر تھی ہوتوں پر جو قفل چڑھایا کرتے تھے ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکنگ کی دہکتی تقریریں کہا یہ انگریز لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں کو بولنے کی آزادی ان کو نہ دی جائے ان سے بولنے کی آزادی چھین لی گئی تھی کیا یہ انگریز جانتے تھے کہ جن پر پابندی لگائی گئی ہے اب وہی قفل زدہ آزادی کے لیے ولولا انگیز و پرجوش تقریریں کریں گے وہ ہے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں آیا ہوگا وہ تو اس بات کو کہیے کہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکے ہوں گے بہرحال تو اب اس کے بات کہہ رہا ہے سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گیا اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں دوڑو کہ وہ ٹوٹیں زنجیریں یہاں پر آ کر شاعر ایک طرح سے انگریزوں کو اپنی خیر منانے کو کہہ رہا ہے کہ اب سنبھلو ہندوستان ہندوستانی بیدار ہو گئے ہیں اپنی اپنی راہ اختیار کر لو اس کو چھوڑ کر جاؤ آزادی کے متوالے سے قید خانے گویا کہ لرز اٹھیں گے اور بڑھ کر ہر طرف سے آزادی کا جھنڈا لہرائیں گے اب تمہارے لئے راہ نجات کوئی نہیں ہے تو اس لئے اب تم بچنے کی کوشش کرو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بہت سلیقے سے انہوں نے اس میں اپنے پیغام دیا ہے چلی ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اور سلام علیکم